باب دوم اے بھائیو تم آپ جانتی ہو کہ ہمارا تمہارے پاس آنا بے فائدہ نہ ہوا بلکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ باوجود پیشتر فلیپی میں دکھ اٹھانے اور بے عزت ہونے کے ہم کو اپنے خدا میں یہ دلیری حاصل ہوئی کہ خدا کی خوشخبری بڑی نیانفشانی سے تمہیں سنائیں کیونکہ ہماری نصیحت نہ گمراہی سے ہے نہ ناپاکی سے نہ فریب کے ساتھ بلکہ جسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی ویسی ہم بیان کرتے ہیں آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے کیونکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوشحامد پائی گئی نہ وہ لالچ کا پردہ بنا خدا اس کا گواہ ہے اور ہم آدمیوں سے عزت نہیں چاہتے تھے نہ تم سے نہ اوروں سے اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوش ڈال سکتے تھے بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے اور اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی خوشخبری بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دے دینے کو راضی تھے اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے تھے کیونکہ اے بھائیو تم کو ہماری محنت اور مشکت یاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے کسی پر بوش نہ ڈالنے کی غرض سے رات دین محنت مزدوری کر کے تمہیں خدا کی خوشخبری کی منادی کی تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمان لائے ہو ہم کیسی پاکیزگی اور راستبازی اور بے آئیبی کے ساتھ پیش آئے چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیت کرتے اور دلاسہ دیتے اور سمجھاتے رہے تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بولاتا ہے اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے اس لئے کہ تم اے بھائیو خدا کی ان کلیسیوں کی مانند بن گئے جو یہودیہ میں مصیح یسو میں ہیں کیونکہ تم نے بھی اپنے قوم والوں سے وہی تکلیفیں اٹھائیں جو انہوں نے یہودیوں سے جنہوں نے خدا بند یسو کو اور نبیوں کو بھی مار ڈالا اور ہم کو ستا کر نکال دیا وہ خدا کو پسند نہیں آتے اور سب آدمیوں کے مخالف ہیں اور وہ ہمیں غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بھرتا رہے لیکن ان پر انتہا کا غضب آ گیا اے بھائیو جب ہم تھوڑے عرصے کے لیے ظاہر میں نہ کہ دل سے تم سے جدہ ہو گئے تو ہم نے کمال آرزو سے تمہاری صورت دیکھنے کی اور بھی زیادہ کوشش کی اس واسطے ہم نے یعنی مشپولس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا مگر شیطان نے ہمیں روکے رکھا بلہ ہماری امید اور خوشی اور فقر کا تاج کیا ہے کیا وہ ہمارے خدا بند یسو کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے ہمارا جلال اور خوشی تم ہی تو ہو ہمارا جلال اور خوشی تم ہی تو ہوگے